یہ بتائیے گا کہ مرر کے سامنے کیا نماز پڑھنا مکرو ہوتا ہے جی اگر سوال یہ ہے کہ مرر آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیا ہے جی مکرو ہے نماز باطل نہیں ہوتی مکرو محمد عثمان صاحب یہ پوچھ رہا ہے کہ عشان کی نماز فجر تک ہے کی نہیں یہ بھی سوال کتھوڑا سے واضح کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ایک مرد تو آپ اختیاری صورت میں نہیں میرے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے میں جاگ رہا ہوں اور عشان کی نماز کا وقت آ گیا مغرب عشان کا مجھ جیسے انسان کے لیے جو مختار ہے اس کے لیے نماز عشان کا وقت نصف شب تک ہے یعنی آدھی رات تک ہے لیکن ایک انسان سو گیا یا غفلت میں تھا اب اس کے بعد وہ نصف شب کے بعد اگر بیدار ہوتا ہے تو بعض مقامات پر ہے کہ اس کے لیے نماز صبح تک عشان کا وقت ہے اچھا ایسے لوگوں کے لیے تو اس کو دونوں چیزوں کو علق کرنے کی ضرورت ہے یا ملیئر کوٹلا پنجاب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں ہمارے ہی لوگ جو ہے زلیل کرتے ہیں ایسی صورت میں ہم کیا کریں جبکہ دوسرے عزت دیتے ہیں جی بہتر ہے دیکھیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں آپ لوگوں کے عزت دینے اور لوگوں کے زلیل کرنے سے خوش اور ناخوش نہ ہوں چونکہ عزت و زلت خدا کے ہاتھوں میں ہے اور تمام عزت خدا کے لیے ہے آپ اگر صبر کریں تو حق تعالیٰ آپ کو عزیز بنائے گا میں نے ایک روایت دیکھئے امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو پستر تھا کمتر تھا وہ حق کے ساتھ آیا تو اللہ نے اسے عزیز کر دیا ایک انسان بہت بڑا تھا لیکن باطل کے ساتھ گیا تو زلیل ہو گیا تو آپ کے لیے وظیفہ اور ذمہ داری ہے حق کے ساتھ رہیے عزیز رہیں گے زینہ سید ممرہ سے سوال یہ ہے کہ روزی میں اضافے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے دیکھیں یہ بعض جگہوں پر ہے کہ سب سے پہلی چیز تو بات چیزیں ہم آرے ہیں رائے جیسے سورہ واقعہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا چالیس دنوں تک سورہ مضمل کو ہر روز پڑھنا حتی ہر روز سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا پڑھنا بھی وہ سطح رسک کے لیے بہت اہم اور بہت ہی زیادہ مجرب آما گیا اگر کوئی خود کو سید بتاتا ہے اور لکھتا ہے تو کیا تحقیق کرنا ضروری ہے سہم سعداد دینے کے لیے دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ دو عادل گواہ دیں سیادت کی یا وہ اپنے شہر میں مشہور ہو اس طرح مشہور ہو کہ آپ کو اس کے سید نہ ہونے کا اتمنان اور یقین نہ ہو کبھی کوئی والوں ہمارے ہاں ہیں یہ خاندان مشہور ہے سید ہے وہاں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ غیر سعداد ہے اور ماں سعداد میں سے ہے تو کیا وہ اپنی سعداد ماں کے سرنیم کو لکھ سکتی ہے یعنی جیسے زہرہ عبدی وغیرہ دیکھیں اس طرح کے جو بچے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ضروریت رسول میں سے ہیں جی کیونکہ ماں کے جانب سے جو ہے ان کے ماں سید ہے پس ضروریت رسول ہیں لیکن جو احکام سعداد ہیں وہ ان کے اوپر جاری نہیں ہوں گے یعنی سید والے احکام جاری نہیں ہوں گے ان کا احترام اپنی جگہ ہے لیکن خاص ہوا احکام سعداد میں آپ اس کو سہم سعداد دینا چاہیے نہیں دے سکتے کیا جمعے کے غسلے کے بعد نماز کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے آغسستانی مدد اللہ العالی کے نزدیک کافی ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آیت اللہ خامنائی کے نزدیک وضو کرنا ضروری ہے